یہ کیا کر رہی ہو اتنی ساری خجوریں کہاں تھے آگئی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ خجوریں دیکھیں جی خجوریں اور اب بکہ آ رہے ہیں صبح صبح ناشی یہ جو ہے نا منسی والوں کی طرف سے ان کے گھار میں خجور کھڑی ہے یہ تو بڑی زبردار ہے یہ ابراہیم کو جو ہے نا ہم نے بہت بڑا گفٹ دیا ہے صبح صبح ناشتہ نہیں کیا نا انہوں نے تو ہم نے شاہ پر تیاری لگتا ہے مکمل ہو چکی ہے اور ابھی جو ہے نا دعا سلام ہو رہی ہے اور ابراہیم کو پکوڑے بھی کھلانے آئیں ٹھیک ہے یہ آسرا ہے اوکے اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بہن بھائیوں کیا حال ہیں ٹھیک ہو تو بیہر سیار ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے جہاں بھی رہو کچھ رہو عباد رہو حسطر مسکرات رہو بلکل پھولو کی طرح چمکتے رہو الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور باقی گھر والے بھی ماشاء اللہ بلکل ٹھیک ہے ہمارا صبح کا بھی لوگ سٹارٹ ہو چکا ہے میری تمام بہن بھائیوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے جو چینل پر نیو ہیں صبح اکرم بھائی اور نادیا سیستہ نے تیاری بادلی ہے تو میں نے کہا تھوڑی دیر تک چلے جاتے لیکن انہوں نے کہا ہے نہیں تھنڈا ٹائم ہے تو ابھی جائیں گے تاکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گرمی ہو جاتی ہے بہت زیادہ تو پھر جو ہے نا بہت تنگی ہوتی ہے اور یہ دیکھیں ابھی جو ہے نا سورج نکل رہا ہے ابھی نکل رہا ہے سورج اور کافی بندے جو ہے نا ابھی یہ دیکھیں سوئے ہوئے ہیں ابو بھی ابھی اٹھے ہیں اور باقی جو ہے نا حاجرہ نے بھی صبح صبح تیاری کر لی ہے بیٹا جی کدھر جا رہے ہو اینک شینک پا کے گھر جا رہے ہو صبح صبح تھنڈے ٹائم ناستہ نہیں کرو گے ہمارے گھر پہلی واہ وہ بہی واہ ہمیں یہ بہن یہاں گئی ہے وہاں لکھ جائیں گے ہوہاں یہاں جو روٹ ہوتے ہیں ہاں یہاں ہے ہوتا لکھا کرو گے ہوتا 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 ہے ہوتا لکھ کرو گے ہوتا ہوتا ہو گے ہوتا پہ ناشتہ کرو گے ہوتا ہے بہائی واہ تو سلام کر دو ہمیں ش Geezた تھی کم سے باہد رہا ہے ہمیں انگے یویں وہیں ذ allowed حادو اگل آپ کو نہیں جانے تمہیںber کیوں کیں آپ کو نہیں جانے دوں گا کیوں می教یں کہ ابراہیم اور اپنے حسین اپنے و importante آپ کو نہیں جانے دوں گا میرا چونہ پتری مجھے نہیں بہت گا میں تو کھڑا ہوں میں کہیں نہیں جا رہا میں تو اپنے گھار میں کھڑا ہوں تم اپنے گھار جاؤ گی اسلام علیکم صبح بخیر جی امی جان بلکل ٹھیک ہو یہ کیا کر رہی ہو اتنی ساری خجوریں کہاں تھے آگئی یہ نادیا سیسٹر کو بھی دی ہے ماشالا جی یہ دیکھیں خجوریں امی نے کٹوائی ہے اور یہ دیکھیں کیا کر رہی ہو سونا پترے خجوریں پٹوائی ہو مزے کیا پنڈو آئے ہیں مزے کیا پنڈو آئے ہیں ماشاللہ جی ماشاللہ خجوریں دیکھیں جی خجوریں اور اب بکہ آ رہے ہیں صبح صبح ناشتہ کر رہے ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں سستہ جی یہ جو ہے نا منشی والوں کی طرف سے ان کے گھر میں خجور کھڑی ہے اسی طرح سے یہ تو بڑی زبرداستہ ہے بہت ہی مزے دار یہ بڑی زبرداستہ ہے میں نے کہاں ہماری خجوریں تو چھوٹی ہیں یہ بڑی بڑی کہاں سے آگئی یہ بہت ہی مزے دار ہیں انہوں نے کہا کہ ہم صبح صبح نا ان کے ابو منشی کے ابو نماز ادا کر کے پھر خجور جو ہے نا وہ صبح صبح ہاں لے آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ رکھئے آپ گھر نہ چلے جانا یہ اپنی لے کر جانا منشی کے ابو یعنی صبح صبح نماز پر کے خجی دے ہوتے جھوٹیج کے ہاں خجی دے ہوتے جھوٹیج کے پھر یہ پینڈ گھینے ہیں پینڈ لے آئے تو پھر ہمیں بتایا تو پھر آپ کے بھائی گئے وہ لے آئے تو بھی لے کر جا رہے ہیں کچھ امی نے دیا ہے وہ بھی ساتھ ہیں اور یہ کیا ہے یہ یہ ہے ماکھی شاہد جی سے کہتے ہیں یہ آپ کے بھائی نے لیے وہ دوائی بھی لیے دوائی کھانی ہے تو یہ شاہد کے ساتھ ماکھی ناشتہ کر لیتے پھر چلے جاتے ہیں موسم آٹھنڈا ہے ناشتہ کا انتظار کرتے رہے تو ہمیں تو دس بارہ بات جائے گی ہم اس ٹیم تک کافی سفر جو ہے موسم ٹھنڈا ہے نا میں اسی وجہ سے کہہ رہا تھا نہیں یہ اتنی کافی ہے ابراہیم بیٹا کدھر جا رہے ہو چھونا یار گھار نہ جاؤ آپ میرے اچھے بیٹے ہو گھار نہ جاؤ ٹھیک ہے آئیں اچھا سلام کر دو فاروق ویلیج ویلو کو شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں خجوریں کھا رہا ہے اور مناہل ہے آپ کی پھوپو جا رہی ہے آئیں نہیں جا رہی آپ کو پتہ نہیں ہے کیسی ہیں خجوریں ہماری والی خجی سے بھی اچھی ہے نا یہ شکل سے بھی پتہ لگ رہا ہے کہ اتنی جو ہے نا سپیشل ہے دیکھیں یہ پکی ہے لیکن اس کلر کے ہیں لیکن یہ دیکھیں ہے پکی ہے نا زبرداست ہیں کیسی ہے ابراہیم پینڈ بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے نا آپ کتنی ساری لے کے جا رہے ہو بہت ساری وہ ساپر میں لکھی ہے واہ بھائی واہ دکھاؤ مجھے کتنی آئیت آجے دکھاؤ واہ بھائی واہ واہ ابراہیم واہ یہ دیکھیں جی یہ ابراہیم کو جو ہے نا ہم نے بہت بڑا گفٹ دیا ہے صبح صبح ناشتہ نہیں کیا نا انہوں نے تو ہم نے شاہ پر فول کر دیا ہے نا ہم کو بھوک لگی ہے بھوک لگی ہے ہم گھار جا کے پھر کھاؤ گے پھر ہاں جی اکرم بھائی کی جو ہے نا تیاری لگتا ہے مکمل ہو چکی ہے ہاں جا رہے ہو الحمدللہ ماشاءاللہ ناشتہ کر کے جاتے آپ کے وہ سپیشل جو ہے نا بنایا تھے بھے وہ ناشتہ ادھر سے کر لیں گے تو پھر یہ نا راستے میں وہ ہو جاتے ہیں بھے بنایا تھے آپ کے سپیشل وہ تھوڑا آگے جا کے ناشتہ کریں گے چنی گھوٹ جا کے ناشتہ کریں گے بارہ مجھے ہاں بھے کھانے ہو تو لے جاؤ روٹیاں لے کے پھر ناشتہ کھا لینا جو نصیب میں تھا وہ کھا لیا ہے اپنے پاپا کو دو یہ جو ہے نا باندھ لیتے ہیں اوکے اجازت ایک منت میں وہ شہر پڑھائے اللہ پاک آپ کا سفار بلکل آسان بنائے دعا ہے ہماری انشاءاللہ خیر و خیریہ سے پہنچو کیا پڑھا ہوا ہے ایک کپڑا بھی پڑھانا لے آو میں نے شہر ساپ کرنے ہیں یہ ہے کپڑا کال رنگ لے چاہیے نا کساللہ جی تیاری مکمل ہو چکے اکرم بھائی کی اور یہ دیکھیں کپڑے وغیرہ بھی ٹانگ رہی ہیں اور ابراہیم پینٹ نہیں اٹھا سکتا بڑا یہ دیکھو وزنی ہے یہ ہم جا رہا ہے یہ ہم جا رہا ہے گھت کی تار یہ ہم جا رہا ہے ایسے ایسے ہوگا ہم جا رہا ہے شاپر ادھر سے پھٹ گیا ہے جی پتری میں مار دیا ہے پتری میں لگائے بڑا شاپر ایک اور بھی تھا مناہل بیٹا کیا کھا رہی ہو صبح صبح کھا گیا کھا گیا یہ ٹھیک ہے پھر اس کے اوپر سے تیاری لگتا ہے مکمل ہو چکی ہے اور ابھی جو ہے نا دعا سلام ہو رہی ہے اللہ پاک آپ کا سفر جو ہے بلکل آسان فرمائے اور خیر و آفیات سے اپنے گھر پہنچ جائیں بلکل خوشی خوشی سے دعا کرنا ہمارے لیے کہ ہم خوشی سے جو اپنے گھر پہنچ جائیں بلکل آج ہوا بھی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا جی سستا جی خیر و خیریات سے پہنچ جاؤ اور جا کے فون کرنا ہے ویلوگ آپ کا لیٹ آئے گا تو ہم دیکھتے ہیں بلکل ساپ کا ویلوگ جو جا رہے ہیں پہنچ گئے ہیں یا نہیں پہنچ گئے انشاءاللہ جب جائیں گے تو ویلوگ میں بھی پہنچ جائیں گے ویلوگ بھی جلدی آئے گا آج سفر میں تو بناتے رہتے ہوں نا جیسے جیسے شیئر کرتے رہتے ہو ساپ بین بھائیوں سے ایسے بان جاتی ہے محول جیسے ادھر گرمی والا بنا ہوا ہے اہا ادھر بھی بان جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ ادھر نہیں بانتا ادھر بھی بان جاتا ہے میں نے کہا وہ کھلا علاقہ ہے نا روحی والا شاید ہوا چلتی رہتی ہے ادھر ہوا ادھر بھی باند ہو جاتی ہے کبھی کبھی چلتی ہے کبھی باند ہوتی ہے کبھی چلتی ہے کبھی باند ہوتی ہے یہ دیکھیں صبح صبح کا محول ہے اور وہ سامنے دیکھیں جی نادیا سسٹر اور اکرم بھائی جا رہے ہیں اپنی بائکس لے کے اور ابھی جو ہے نا بلکر چاڑ کے روانہ ہو رہی ہیں عمران بھائی جو ہے نا ان کو اجازت دے کے آ رہے ہیں اور حاضرہ بھی بیٹھ گئی ہے بچے دیکھیں جی ابراہیم کے دوست دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم آج جا رہا ہے گھار جا رہے ہو گاڑی تیار ہے اللہ پاک آپ کو خیریت و حفیات سے پہنچائے اور آرام سے اپنے گھر پہنچ جائیں خوشحال ہو کے ہاں آرام آرام سے جائیں گے جیسے وہ پہنچے ہیں نا بارہ ایک بجے ہاں جی اسے تھوڑا لیٹ ہو جائیں گے یہی ہوگا صحیح ہے آرام آرام سے جائیں گے آرام آرام سے جائیں گے اور ابراہیم کو پکوڑے بھی کھلانے آئیں ٹھیک ہے اللہ حافظ ماشاءاللہ ماشاءاللہ صبح صبح کمرے کی صفائی بھی ہو گئی ہے پانی بھی لا گیا ہے اور بیغم صاحبہ بھی آئی ہوئی ہیں ماشاءاللہ صفائی کا دیا چار پائی بھی ڈال دیا ہے ہاں جی بہت اچھا کیا ہے کیونکہ گرمی بہت باڑ رہی ہے تو میں سجھا کہ جلدی پانی لگا کے جھال لگا کے تو آج ناشتہ ہمیں کھلا ہوگی یا نہیں ہے ناشتہ ناشتہ بان رہا ہے بان رہا ہے بہت بھائی وہاں سلام کر دو صاحب بہن بائیوں کو اسلام علیکم پیارے بہن بائیوں کے ہالے ٹھیک امیٹ کرتے ہیں آپ صاحب ٹھیک ٹھیک ٹھاک ہو گئے جہاں میرے خوش رہے آمد رہے آسطہ رسکرات رہے ہیں میرے پھول ہوں کے طرح الحمدللہ میں بھی ٹھیک وأر باقی گھرowych مشارہ ٹھیک ہے صبح بھول جا رہا ہے اگر آپ کو مکمل واش کرنا ہے اور آگے شیئر بھی کرنا ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا مناہر ہاں ہاس رہی ہے اور آج نادیا سسٹر اور سب لوگ جو ہے نا چلے گئے ہیں تو دعا کرنی ہے کہ خیریات سے پہنچ جائیں میں نے بڑی کوشش کی میں نے کہا ناشتہ وغیرہ کار کے آپ جانا چون پانچ منڈ لگیں گے روٹی پکانے کے سالوں تو پڑا ہوا ہے تو شاید ان کا موڈ تھا کہ ہم جا کے نا ہیڈ پر مچھی کھائیں گے مچھی والے پکوڑے ہاں کیونکہ اکرام بھائی نا پہلے سے کہہ رہا تھا کہ ہمنا مچھی کھائیں گے ہاں جی اور ساتھ میں آپ نے جانا ہے ابراہیم کے گھار ہاں نہیں جاؤ گی خان پر نہیں جانا کون جائے وہ ادھر خان پر وینڈی خان پر ابراہیم دکھا کون رہاں دکھئے وہ آپ کی پھپو جا رہی ہے جاؤ گی ان کو پتہ نہیں ہے کہ خان پر کدھر ہے کیونکہ تک گئی جو نہیں ہے اسرے ہاں جی تو ناشتہ تیار ہے ہاں جی بلکل بس تھوڑی تھی دیر ہے تھوڑی سی دیر ہے ہاں جی چلو پھر جلدی جلدی بنا کے لے آؤ ٹھیک ہے ہاں جی پھر جو ہے ناشتہ کریں گے اور پھر کہیں کام شام پہ جو ہے نا چلیں گے ٹھیک ہے نا ہاں جی ماشاءاللہ جی 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 اکرام بھائی اور نادیا سسٹر کو جو ہے ابھی ابھی چلے گئے ہیں ابھی ابھی روانہ کار کے ان کو آ رہے ہیں اور ابھی جا رہے ہیں گھار اور یہاں پہ ہمارا بھی لوگ بھی مکمل ہو چکا ہے اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کا دینا ہے تو انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں آپ تک کے لیے ہمیں دے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی